فتنة الرجل فی اہلیہی ومالیہی ونفسیہی وولدیہی وجاریہی انسان کہلو ایال کا فتنہ اس کے مال کا فتنہ اس کی جان کا فتنہ اس کی اولاد کا فتنہ اس کے پڑوسیوں کا فتنہ یہ پانچ قسم کے فتنے جو معاشرتی ہیں یہ دور ہو سکتے ہیں تو کیسے ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ صحیح مسلم میں ہے وان نبل فور اور صحیح بخاری میں بھی ہے فائیو ٹو فائیو تمہیں نماز پڑھنی ہوگی یکفرہ الصیاب والصلاة یکفرہ الصیاب والصلاة روزہ رکھی نماز پڑھنا والصدقہ صدقہ کرنا والامر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا والنحیون المنکر برائی سے منہ کرنا انسان کی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے گناہ موافو صدقے سے اس کے گناہ بھی موافو جاتی ہے والصدقہ تطوتفیو الخطیئہ کما یدفیو علماء النار صدقہ اس طرح برائیوں کو ختم کردیتا ہے اس طرح پانی آنکھ کو ختم کردیتا ہے صحیح الجامع کی روایت ہے 5136 اللہ کا غصہ تھنڈا کرنے کے لئے صدقہ کرو کیونکہ صدقت تطوتفیو غضب الراب اللہ صلی اللہ کا غصہ تھنڈا ہو جاتا ہے اگر صدقہ کیا جائے وطد وعمید تسو بری موت سے اللہ بچا لیتے ہیں سی بخاری کی روایت ہے 1 443 اور صدقہ کرنے سے ایک اور بات بھی انسان کو ملتی ہے دنیا کی گرمی کیا اس کو قبر میں بھی اللہ تھنڈا کتا فرماتے ہیں ان الصدق لتطفع عن اہلہ حر القبور اس کی قبر کو تھنڈا کر دی جاتا ہے جو صدقہ کرنے والا ہے جیسا کہ سید ترغیب کی روایت ہے 8,7,3 بلکہ قیامت کا دن ہوگا جب یہ قبر سے نکلے گا تو اپنے صدقے کے سائے میں جائے گا اللہ اس صدقے کو امبریلا بنا دے گا اور سائبان بنا دے گا جب تک فیصلے نہیں ہو جاتے اللہ ذو جلال اس کے صدقے کو اس کا سائبان بنا دیں گے سید ترغیب 8,7,2 بلکہ اللہ اپنے عارش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جیسا کہ سہی بخاری کی روایت ہے ڈبل سکس زیرو وَرَجْنُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُ مَا تُنْفِقُو يَمِينُ انسان اس طرح خفیہ صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے جو صدقہ کیا ہے بائیں ہاتھ کو بتانے چلتا ہے جہنم سے انسان بچ سکتا ہے اگر وہ صدقہ کرتا ہے اتَّقُ النَّار اتَّقُ النَّار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَ سہی بخاری کی روایت ہے 1417 تو خجور کا ٹکڑا دے کے ابھی اگر جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچ سکتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نواتھ